جتنے کنکر اتنے شنکر یہ اگر مشہور ہے جتنے کنکر اتنے شنکر یہ اگر مشہور ہے اتنی ہی قبروں پہ سجدے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی بہدری نظم جس کے لکھنے والے پنڈیت شنکر دیال شرمہ ہیں انہوں نے اسلام کے بارے میں بڑی خوبصورت بات کہی ہے اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں بس آپ اس نظم کو پورا سنیں اور اس کے بعد آپ سمجھیں خود سوچیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کیا ان کی بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے مجھے ان کی صرف ایک آخری بات پہ جو ہے آخری لائن پہ جو ہے ان کے شعر سے اعتراض ہے اس کے علاوہ جو انہوں نے ساری باتیں کہیں گے نا سب سچ ہیں تو چلیئے آپ بھی سنیئے ایک ہی پربو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں ایک ہی درگاہ پر سر آپ بھی دھرتے نہیں ہم اگر دیوی کے اس تھانوں پہ ہے سجدہ گزار ہم اگر دیوی کے اس تھانوں پہ ہے سجدہ گزار آپ کے سجدوں کے مرکز بھی ہے پیروں کے مزار جتنے کنکر اتنے شنکر یہ اگر مشہور ہے جتنے کنکر اتنے شنکر یہ اگر مشہور ہے اتنی ہی قبروں پہ سجدے آپ کا دستور ہے اپنے دیوی دیوتاں کو ہے گر کچھ یختیار آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں ہے کچھ شمار آپ کے ولیوں کی طاقت کا نہیں ہے کچھ شمار وقت مشکل اپو نجے کا راہ جے بجرنبلی آپ کا بھی نار ہے یا غوث یا مولا علی آپ کا بھی نار ہے یا غوث یا مولا علی لیتا ہے اوتار پر بھو اپنا تو ہر دیش میں آپ نے سمجھا خدا کو مصطفی کے بھیس میں جس طرح سے ہم بجاتے مندروں میں گھنٹیاں آپ کو دیکھا مزاروں پر بجاتے تالیاں ہم بھجنگا کر سنائیں دیوتا کی خوبیاں آپ بھی قبروں پہ گائیں جھوم کر قوالیاں منقبت کے آپرسیاں اور بھجن کے ہم مصیر دیوتا خوش ہوں ہمارے آپ کے قبروں میں پیر ہم چڑھاتے ہیں بوتوں پر دودھے اور پانی کی دھار ہم چڑھاتے ہیں بوتوں پر دودھے اور پانی کی دھار ہے مزاروں پر چڑھاوا مرگ و چادر شانگار بوت کی پوجہ ہم کریں ہم کو ملے نعرے سقر بوت کی پوجہ ہم کریں ہم کو ملے نعرے سقر آپ قبروں پر جھکیں پھر بھی ملے جنت میں گھر تم بھی مشرک ہم بھی مشرک ماملہ جب صاف ہے تم بھی مشرک ہم بھی مشرک ماملہ جب صاف ہے جنتی تم دو زخی ہم یہ کوئی انصاف ہے جنتی تم دو زخی ہم یہ کوئی انصاف ہے ہم کو بھی جنت ملے گی آپ کو ہے گر جنتی ورن دو زخمیں ہمارے ساتھ ہوں گے آپ بھی ورن دو زخمیں ہمارے ساتھ ہوں گے آپ بھی دعوے ایمان کیوں کر تو 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 کس کے نیک ہے کفر اور اسلام کیسا آپ اور ہم نیک ہیں کفر اور اسلام کیسا آپ اور ہم نیک ہیں دوستو یہی آخری لائن کفر اور اسلام کیسا آپ اور ہم ایک ہیں یہی بات پندیس شنکردیال شرمہ کی مجھے مجھے ان کی بات سے اتفاق نہیں ہے کفر اور اسلام یہ دونوں برابر نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی جو ہے اپنی بنائے ہوئی چیزیں ہیں جو لوگ گتوں پر جا کر گتوں کی پوجہ کرتے ہیں مزاروں پر جا کر چڑھا ہوا چڑھاتے ہیں یہ سارا اسلام کا نہیں ہے اسلام صرف قرآن اور حدیث کا نام ہے جو اللہ رب العالمین نے جو اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہی اسلام ہے اس کے علاوہ جو لوگ دنیا کے اندر کر رہے ہیں وہ اسلام نہیں ہے